پاک وہ پاک باز خاتون جس کی پاکی بیان کرنے کے لیے جب قرآن بولا تو بولتا چلا گیا وہ کون ہو سکتی دو عورتیں ہیں جن کی صفائی کے لیے جب قرآن بولا تو بولتا چلا گیا ایک تو مریم اسلام اسلام کی مریم امی آئشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما جب ان کے اوپر الزام لگا تو قرآن نے صفائی بیان کی تو قرآن بولتا چلا گیا اور سورہ نور اتری اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے اوپر جب دھبے لگنے کی بائی آئی تھی تو قرآن ایسا بولا کہ بولتا چلا گیا اور سورہ مریم اتری سورہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے پوری پاکی بیان کی ہے مریم کی حالانکہ اسلام کا ذرف دیکھئے پورے قرآن میں یہ آخری نبی پہ اترا ہے اس قرآن میں نبی کی کسی بیٹی کا نام نہیں ہے اس قرآن میں نبی کی کسی بیوی کا نام نہیں ہے دیکھیں عیسائیوں کی مادر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ذرف دیکھئے اسلام کا ان کی صفائی برنک بیان کرنے کے لیے قرآن کے پاس پوری سورہ مریم موجود تو یہ بیٹی کس کی تھی ماں جب بڑی ہوتی ہیں تو بیٹیاں بڑی ہوا کرتی ہیں ماں جب خدیجہ ہوتی ہے تو بیٹی فاطمہ بنتی ہے ماں جب بڑی ہوتی ہے تو بیٹیاں بھی بڑی پیدا ہوتی ہیں اور ماں اگر ریمان اٹھا کر ناٹک دیکھنے والی ہو تو ناشنے والی نسل پیدا ہوتی ہے ماں ہزار ہزار دو دو ہزار چی بھی اڑانے والی ہو تو پھر پبجی کھننے والی پیدا ہوتے ہیں لیکن قرآن نے اس پاک باز خاتون کا ذکر کرنے سے پہلے کہ اس کی ماں کا ذکر کیا تو مریم ایسے ہی بڑی نہیں بن گئی پیچھے ان کی ماں کا کردار بھی دیکھو جس نے بھی کہا کہ سچ کہا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مدرسہ یونورسٹی علیگر نہیں ماں کی گود ہے تعلوم ٹیوبن نہیں ماں کی گود ہے جزام الدین نہیں ماں کی گود ہے سب سے بڑا مدرسہ تو قرآن نے ماں بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے یہ خاص ذکر کیا ہے کہ ان ماں بیٹی نے جب نظر مانی تو کس کے نام کی مانی اللہ نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کر لیجئے یا قرآن کے صفوں میں وہ کہانی پڑھ لیجئے کہ جب عمران کی بیوی نے عمران کی بیوی نے حنہ نے جب نظر مانی کس کی نظر مانی اذ قالت امرات عمران اذ قالت امرات عمران ربینی نظر تو لک کہنے لگی جب اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا عمران کی عورت نے کہا اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے لگ تیرے نام تیرے نام کی میرے نظر مانی ہے پتا چلے آورتوں کو کہ نظر کس کے نام کی مانی جاتی ہے جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا وہ اس عبادت کو غیر اللہ کے نام کر دیتے ہیں نبی نے فرمایا نظر عبادت ہے ہمارے معاشرے میں دیکھو بعض عورتوں کو نظر مانیں گی تو غیر اللہ کے نام کی صدقے کی توفیق نہیں ہوتی کہ بیمار ہوا ہے تو صدقہ کروں چھیک ہوگا نظر مانیں گی اس میں سرٹ ہوتی ہے نظر میں چھیک ہوگا تو سو روپے دوں گی چھیک ہوگا تو شیرینی لگاؤں گی چھیک ہوگا تو بکرہ لگاؤں گی اسلام میں کہا لگا سکتے ہو منع نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا نظر عبادت ہے جب بھی لگانا اللہ کے نام بگا پکرے لگا اللہ کے نام شیرینی اللہ کے نام دودھ دے اللہ کے نام پہ پیسے خرچ کر اللہ کے نام پہ تو یہ نظر شرک کہلائی گی جو غیر اللہ کے نام ہوگی تو عمران کی بیوی نے حنان حضرت حنان نے کیا کہا ربن انی نظر تو لکھ میں نے تیرے نام کی نظر مانی ہے اب ان کی نظر کیا تھی دیکھ لیجئے آج کے معاشرے کی نظر مانتی ہے تو اس کی کنجوسی بھی ساتھ تپکتی ہے دس روپیوں کی شیلی نہیں لگاؤں گی لیکن اس خاتون کو دیکھو نظر کیا مان رہی ہے اس نے نظر یہ مانی مَا فِي بَقْنِي مُحَرَّرًا مَا فَتَقَبْبَلْ مِنِّي اے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے جب دنیا میں آئے گا تیرے دین پر وقف کر دوں گی ابھی حمل تھیرا ہے پیٹ میں کہہ رہی ہے مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو اسے اپنا کام نہیں لوں گی اسے کماؤ نہیں بناؤں گی بلکہ اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی یہ نظر مانی ہے بہت بڑی نظر ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أُنسَا لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا بلادت کا وقت آیا تو اس نے لڑکے کے بجائے لڑکی کو جنمہ اس کا خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا یہ نظر مانی تھی لڑکا پیدا ہوگا تو تیرے دین کے نام وقف کر دوں گی لیکن جب ڈیلیوری ہوئی بلادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی سر پکڑ لیا سر پکڑ لیا یارب میں نے سوچا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اب لڑکی کو کہاں بھیجوں گی میں اللہ نے جواب دیا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو نے کیا جنمہ ہے وہ پہلے سے جانتا ہے کس کے پیٹ میں لڑکا ہے کس کے پیٹ میں لڑکی ہے اللہ خوب جانتا ہے بڑی پیاری بات کہی ہے قرآن نہیں لڑکو تم بھی سنو قرآن نے جو کہا ہے ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا لڑکی پیدا ہوئی تو کیا ہوا ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا ہر لڑکی ہر لڑکے سے بتر نہیں ہوتی ہاں بعض عورتیں بعض عورتوں کا قد اتنا بلند ہوتا ہے کہ مردانگی ان پر رشک کرتی ہے عورتیں اندران گاندی جیسی بھی ہوتے ہیں اور مرد موڈی جیسے بھی ہوتے ہیں خدا پنجنگشترا برابر نہ کرتے ہیں کسی نے کہا نہ ہر زنزنست نہ ہر مرد مرد خدا پنجنگشترا برابر نہ کرد کہ نہ ہر عورت عورت ہوتی ہے نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے ہر مرد مرد بھی نہیں ہوتا دلی کہتی ہے میں آؤں کہتا میں کدھر جاؤں یہ بھی مرد ہے ماشاءاللہ یہ بھی مرد ہے گاڑی پانچی موڑ لے کیوں کہ نوڑیوں نکڑ گئوں یہ بھی مرد ہے اور بعد وہ عورتیں ہوتی ہیں جو غدوہ احد میں نبی کی حفاظت کرنے کے لیے خاتون احد نظر آتی ہے ام عمارہ نظر آتی ہے کہتی ہے بدبخت نے اگر ڈبل زرہ نہ پہنی ہوتی تو آج میری تلوار سے نہیں بچ پاتا یہ بھی عورتیں ہوتی قرآن نے کہا ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا ہر لڑکی ہر لڑکے سے بتر نہیں ہوتی لڑکی ہوئی تو کیا ہوا نظر پوری کر یہ اللہ کی مرضی ہے جس سے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جس سے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے لوت علیہ السلام کو صرف لڑکیاں دی ابراہیم علیہ السلام کو صرف لڑکے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار لڑکیاں دی لڑکے دیئے واپس لے لیئے چھوٹی سی عمر میں چار لڑکیاں دی اسی سے اپنے محبوب کی نسل کو چلایا لڑکی اللہ کی رحمت ہے اگر لڑکا نعمت ہے نعمت تو لڑکی بھی ہے لیکن خاص کر کہوں تو لڑکا اگر نعمت ہے تو لڑکی خدا کی رحمت ہے مبارک ہے وہ ماباب جس کے یہاں پہلے پہل لڑکی پہلا ہو جائے سمجھ لو اب اس کے گھر میں برکتیں آنے والی ہیں برکتیں آنے والی ہیں اس کے گھر تو کہا مریم نظر پوری مریم نے حنہ نظر پوری کر لڑکی بھی تو کیا ہوا تم نے جو نظر مانی ہے دین کے لیے وقت پر دوں گی یہ نظر پوری کر اب اٹھا کے دیکھیں آئی مسجد میں مسجد میں زکریہ علیہ السلام جو ان کے بہنوئی ہیں حنہ کے اور مریم کے خالو ہیں تو ان کی جو خالہ تھی الیشع الیشع یا الیشع ان کے پاس چھوڑ دیا گیا مریم کو تو اللہ نے ان کی نظر کو قبول کر لیا قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کی نظر کو قبول کر لیا اور اتنے اچھے انداد میں قبول کیا اتنے اچھے انداد میں بڑھا کر بہت جلدی قبول کر لیا کہ چند ہی سالوں میں اس بچی کو جوان کر دیا عام طور پر جیسے بچے بڑھتے ہیں ایسے نہیں بڑی جیسے عام طور پر جو جتنا سال میں بچہ بڑھتا ہے اتنا تو وہ ایک مہنے میں بڑھ جاتی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول کیا اور اس کی ماں چونکہ یہ حنہ تھی کہ بیٹا ابھی اولاد ماں کے پیٹ میں ہے اور نظر مان رہی ہے کہ جو بھی ہے اللہ کے نام کی نظر کرتی ہوں تو ماں جب صحیح و لقیدہ ہوتی ہے تو پھر بیٹی کو دیکھئے زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں زکریہ علیہ السلام کمرے میں بند کر کے تالہ لگا کے باہر چلے جاتے ہیں اور اتفاق سے اس دن لیٹ ہو جاتے ہیں خیال آیا کہ آج تو بچی بھوکھی رہ گئی میں نے تو بند کر دیا کھلی بھی چھوڑتا تو کہیں اور کھا لیتی میں نے بند کر دیا میری ذمہ داری تھی تو جو ہے میں نے اس کو تالہ لگا کے آ گیا لیکن جب واپس آئے ہیں دیکھا تو اس نیت سے تھا کہ بچی بھوک سے نڈال ہوگی بے ہوش ہوگی لیکن جب سراخوں سے چھانک کے دیکھا بند کمرے میں جس میں تالہ لگا ہوا تھا مریم تازہ فل کھا رہی ہے سردی کے موسم میں خجور کھا رہی ہے اگر موسم گرمی کا تھا تو سردی کا فل موسم اگر سردی کا تھا تو گرمی کا فل کھا رہی ہے خجور تو گرمی میں ہوا کرتی ہے تو پوچھا جلدی سے پوچھا قال یا مریم مریم یہ کہاں سے آ گیا کون بہجتا ہے میں تو تالے لگا کے گیا تھا کون بہجتا ہے تجھے مریم تینوں اس حنہ کی بیٹی کیا جواب دیتی ہے اگر اس دور کی کوئی ہوتی ہماری سوسائیٹی کے یہی کہتی تھاری مہربانیاں تھاری دعاوں سے کام چالتا ہے جب فلانا بابا کے نام میرے نظر لگائی جد کام چالتا ہے لیکن وہ مریم تھی جب دکریہ نے پوچھا نا کہاں سے آیا یہ کون بہجتا ہے بہجنے والا کون ہے روزی پہنچاتا کون ہے رزق تجھے دیتا کون ہے بند کمرے میں آلت ہوا من عند اللہ کہنے لگی یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے مجھے کوئی انسان نہیں بھیجتا میرا اللہ میرا رب بھیجتا ہے وہ تو نبی تھے فرمانے لگے یہ تو میں بھی جانتا ہوں روزی دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے سب کو کھلانے والا اللہ ہے لیکن اس کے دینے کے کچھ اصول ہیں تُو جو فل کھا رہی ہے یہ تو اس علاقے میں نہیں ملتا اور اس فل کا تو موسم بھی نہیں ہے اس کا ایک اصول ہے کہ گرمیوں کے موسم میں گرمیوں کے فل لاتا ہے سردیوں کے موسم میں سردیوں کے فل لاتا ہے لیکن جو تُو فل کھا رہی ہے اس کا تو موسم بھی نہیں ہے اور اس علاقے میں بھی نہیں ملتا تو اس کا بھی جواب چھٹکی میں دیا مریم نے فرمائے ان اللہ یرزک من یشاؤ بغیر حساب جب وہ دینے پہ آتا ہے تو موسم بھی نہیں دیکھتا اور حساب بھی نہیں کرتا جب وہ دینے پہ آئے کسی نے کہا ہے نا جب دینے پہ آتا ہے تو چھپر فار کے دیتا ہے لینے پہ آتا ہے تو تھپڑ مار کے لے لیتا ہے ڈڑتے رہنا چاہیے مال داروں کو خدا نہیں بننا چاہیے ان کو